حضرت خارجہ مہنزیم چشتی کو اس وقام تک پہنچانے والی کے کیا کہوں میں ان کے بارے ان کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھتے تھے ان کے قریب بیٹھ کر لوگ کلمہ پڑھتے تھے چھیچ کر چلے آتے تھے وہ تمام غیر مسلم حق مسلسل سفر کرتے تھے گاؤں میں ایک جگہ پر جا کر کسی کی اجازت سے کسی زمین پر خیمیں لگواتے تھے وہیں ٹھیڑتے تھے اور دیکھیں چڑھوا دیتے تھے اور پورے گاؤں کو کھانے کی دعوت دلواتے تھے اللہ اکبر مسلمان بہت کب اکا جکا نائنٹی نائن پرسن لوگ غیر مسلم کوئی کسان کوئی مزدور کوئی شاہ کوئی کیا کوئی بنیا سب کو برانا ایک دستر خان پر بیٹھتے تھے حضرت کو کسی نے خبر دی کہ حضرت سب آگئے ایک بندہ نہیں آرہا کون ہے وہ وہ گھروں سے گندگی اپنے سر پر ٹوکرہ رکھ کر پھینکنے جا رہا تھا دونٹے دونٹے ہم اس تک پہنچے تو ہم نے کہا کہ تم کو پتائے بڑے حضرت آئے ہوئے ہیں اور کھانے کی دعوت کی ہے کہا ہے گاؤں کے تمام لوگوں کو بلا لینا بھائی آپ چلئے تو وہ کہنے لگا آپ دیکھ رہے ہیں میں اتنا گندہ آدمی ہوں کتنا نچلا آدمی ہوں گھر کی ٹوک گندگی لے کے جا رہا ہوں میں کہا ہے قابل بہتار خادم نے آ کر کہا حضرت وہ کہہ رہا ہے میں گندہ آدمی ہوں میرا تو پیشہ ہی گندہ ہے میں ہوں کہا ہوں گا اتنے بڑے لوگوں کے پاس حضرت خادم نے کہہ رہا ہے جاؤ اور اس سے کہو کہ تم اپنے کام سے فارغ ہو جاؤ تو چاہے پورا نہا نہ پاؤ ٹانگیں دھولینا کونی تک ہاتھ دھولینا اور آؤ اور حضرت نے دستر خان پر بیٹھے رہے اس کا انتظار کیا مجمع سے کہا آپ کھانا شروع کرو اور وہ آیا اور حضرت نے کہا کہ ادھر آؤ ادھر لاؤ میرے پاس یہاں لاؤ میرے پاس یہاں لاؤ اب وہ کھاں بڑھا ہے وہ بلکل کھاں بڑھا ہے وہ کبھی کسی برہمن پنڈت کے گلی بھی نہیں جنا سکتا تھا اور دو دنیا بھر کے سب سے بڑے بزرگ میرے پاس آؤ اور جب وہ میرے آن کے پاس آ کے بیٹھا تو ہاں لکمہ لیا اور اس کے موں میں اپنے ہاتھ دے رکھا میں سوار ناصری کے حوالے سے کہتا ہوں کہ لکمہ اس کے پیٹ میں شاید بعد میں پہنچا ایمان کا نور اس کے سینے میں پہلے پہنچا اور روتے ہوئے روتے ہوئے اس نے کہا بس حضرت جی حضرت جی مجھے سکھا دیجئے اور مجھے اپنے نوکل رکھ لیجئے یہ تھی ہمارے اللہ بھارے لوگ کہاں چلے گیا وہ دور کیا ہو گیا ہم لوگ